ہمارے پاس قوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں جی بلکل ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو بھائی آپ کو کیا ریٹ دی ہے ساڑھے تین سو دی ہے دو سو ساٹھ رپے جی بولی ہو رہی ہے یہاں پہ ہی ہمارے خریدار ہیں دو سو ساٹھ رپے کا جی یہ کارٹن بگ چکا ہے کار سب آپ بتائیں اس میں وزن کتنا ہے چار ساڑھے چار کلو پتہ چل سکے کہ یہ قوالٹی کیسی ہے تو وہ دیکھیں اپنی مرضی سے لے کے جا سکتے ہیں اسلام علیکم بھئی بھائی جن یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں بھائی پی اے دھائی پی اے دھائی پی اے دھائی پی اے دھائی پی اے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیپ چینل خرامونٹا خرامال خرے لوگ اور خرے سچ کے ساتھ میں ہوں اس وقت ملتان سبتی منڈی کے اندر اور آج کی روٹین کچھ اس طرح ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ملتان سبتی منڈی کے اندر راشی ہے جی بے تہاشی راشی ہے جی اور خریداروں کا جو ہے وہ کیونکہ گردوں نوا کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جمعہ اور اعتوار کو خاص طور پر وہ منڈی کا روک کرتے ہیں جی آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں اور وہ خریداری منڈی سے کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے لیکن آج آپ کو یہ بتاتا چلو کہ آج ہمارے پاس آرتی اور بے اپاریوں کا اتنا بے تہاشا جو ہے وہ مال پڑا ہوئے ایسے ایسے پڑا ہے بلکہ رول رہے جی یہاں پہ گاڑیوں کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں آدھا مال بھی نہیں مکا اگر بک چکا ہے تو وہ صرف اور صرف کھی رہے جی تو بیورد آج کی روٹین چیک کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے پاس بے تہاشا سستی ہوئے خاص طور پر سننے میں ہے کہ ٹماتر اور پیاس گریڈ مزید ڈاؤن ہوئے ہمارے پاس ملتان سبتی مٹی کے اندر کیونکہ ٹماتر اور پیاس کے جتنے بھی بے اپاری ہے باہر سے جو مال خرید کے لاتے ہیں ان کا جو ہے وہ بہت بڑا نقصان پی ہوئے یہاں پہ ملتان سبتی مٹی کے اندر کے حوالے سے برحال آج کی روٹین چیئر کرنے سے پہلے آپ لوگ رہیں گے میرے ساتھ بلکل ویڈیو تاکہ آپ لوگوں کو مکمل اپ ڈیٹ کیا جاسے اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے وہ ہمیں کرنے کے سبسکرائب تاکہ ہماری ہاتھ نہیں آنے والی ویڈیو بھی آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہے سب سے پہلے جی ہم پہنچے ٹماتر والوں کے پاس آپ کو دکھاتے چلیں یہ ہمارے بھائی نے گاڑی پہ ٹماتر رکھ ہوا ہے بیوپاری ہے یہ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے لائے اور کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں اسلام لیکم بھائی ادھر دیکھیں کتنے کب بیچ رہے ہیں آپ دو سو دو سو بھائی کل کیا ریٹ بیچ ہے کل بھی ایک سو اسی دو سو آج بھی ایک سو اسی دو سو ہے آج بھی سیم وہی ریٹ ہے جی ایک سو اسی اور دو سو روپے کا ریٹ ہے ملتان سب نے ملی کے اندر ٹماتر اور بیورت یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں یہ پانچ کلو کلو کا شاپر نہیں ہے جی اس کے اندر چھے کلو آج ٹماتر ہے جی جو ایک ساسی اور دو سو روپے کا بیچ ہے بلہر یہ ہمارے پاس کھیرہ پڑا ہوئے جی پانچ دس شاپر بچے ہمارے بھائی کے پاس اور پوچھتے ہیں انہی سے کہ یہ کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں سامنے کن بھائی آپ نے کتنے کا بیچ ہے بھائی کھیرہ ایک سو تیس چالیس ویورت نیا کھیرہ آپ کو ملتان سبزی منڈی سے ایک سو تیس روپے یا پھر ایک سو چالیس روپے ریٹیل میں جو بیچ رہے ہیں متقریبا ڈیر سو ایک سو ساٹھ روپے بھی بیچ رہے ہیں یا پھر دو سو روپے بھی بیچ رہے ہوں گے بارحال یہ ہول سیل میں نے آپ کو آرتیوں کا ریڈ شیئر کیا جی یہ ایک سو تیس روپے کا جو ہے شاپر پانچ کے جگہ دے رہے ہیں بیورت ہم گاڑیوں میں گھومتے رہیں گے آپ کے ساتھ ہول سیل ریٹ شیئر کرتے رہیں گے یہ ہے جی ہمارے پاس دیسی توری وی آئی پیا اور قدو شریف جو ہے یہ بڑا ٹرکیا جی انہوں نے چار پائی کے اس پار جو ہے بارڈر کے پار جو ہے وہ قدو رکھا ہوئے تو پوچھتے ہیں یہ ہمارے بھائی کس ریٹ پر بیچ رہا ہے سلام لیکم بھائی کیسے ہیں خیار ہے آپ نے گاڑی ویاسی کی ویاسی بھری ہوئی ہے بیچا نہیں ہے آج اچھا یہ جگہ خالی ہوئی ہے بھائی ہے یہ گاڑی بہت ڈرکٹ بڑھا ہے اچھا یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں توری اور قدو قدو سورب ہے قدو سورب ہے ویورد قدو بہترین قوالٹی ہے جو ملتان سبزی منڈی کے اندر آپ کو صرف سوربے بلکہ یہ سوربے بتا رہے ہیں میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ وہ اسی روی کی بھی آوازیں لگا رہے ہو سکتا ہے اس میں انیس بیس فرق ہوگا مطلب تھوڑا بہت موٹا بھی ہوگا بہرحال جو بلکل میڈیم سائز کا قدو شریف ہے آپ کو بیس فرقے کی اور سوربے کشاپر ہے اور توری آپ کو چالیس فرقے کی دو سوربے کشاپر پڑتا ہے ویوردہ ہام پہنچتے ہیں ویوردہ ہمارے پاس قوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ویوردہ تین سو ساڑھے تین سو بھائی آپ کو کیا ریٹ دی ہے ساڑھے تین سو دی ہے اچھا ہے قوالٹی بہترین ہے ویوردہ یہ آپ کو ملتان سبتی منٹی سے آج ساڑھے تین سو کا پانچ کلو مطلب ستر پہ کیجی ملتا ہے کل اس کا ریٹ چار سو روپیتہ مطلب اسیر پہ کیجی اور روزانہ یہ ہے روٹین ویس دس روپیجی پر داؤن ہوتا جا رہے ہیں لیکن یہ ہے جی ریٹیل کا ریٹ ہول سیل اس سے بھی کم ہو سکتا ہے ویوردہ ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت بے اوپاری کے پاس جن کے پاس جو ہے وہ دیسی توری گیا توری بینگن اور ٹینڈا موجود ہے جی یہ ہے ان کے پاس بینگن دیسی بینگن نظر آ رہا ہے یہ ہے جی گیا توری بہترین کوالٹی ہے اور یہ ہے جی ٹینڈا ان کے پاس اسلام علیکم چار سو روپے کا شاپر اسی روپے کلو چار سو کا شاپر بیج ہیں اچھا یہ بتائیں یہ گیا توری کیا ریٹ بیج رہے ہیں دو سو روپے کا شاپر چالی روپے کلو اور یہ بینگن ساٹھ روپے کلو ساٹھ روپے کلو مطلب تین سو کا شاپر ہے ویوردہ یہ ہے کوالٹی کوالٹی بہترین ہے جی شاپر کے اندر نظر بھی آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں آج ٹینڈے کا ریٹ ہے ملتان سردی بھنڈی کے اندر جبکہ یہ دو ہزار روپے سے سٹارٹ ہوا تھا دو ہزار کا شاپر تھا پانچ سو تقریباً چار سو پانچ سو روپے سے پر کیجی سے سٹارٹ ہوا تھا لیکن اس وقت یہ پہنچ چکے سرف اثر پر کیجی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس گیا توری اور بینگن یہ بھی آپ کو پچاس سے ساٹھ روپے کیجی مل سکتے ہیں جی بیوردہ ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت ایک سو تین نمبر پہ اور یہاں سے لیں گے ہم بہترین بھنڈی کی کوالٹی کا ریٹ یہ ہے جی ہمارے پاس لیڈی فنگر اور انہی کے پاس یہ بند گھو بھی موجود ہے اور دھنیا بھی انہوں نے رکھا ہوئے جی بلکل بی آئی پی تازہ اور فریش ہے یہ ہمارے بھائی خریدار ہیں انہی سے پوچھیں گے کہ انہوں نے بند گھو بھی کس ریٹ پہ لیا ساملے کم بھائی یہ آپ کو بند گھو بھی کیا ریٹ دیئے جی agency ایسا میری ایک سو بیس روپے کیها اچھا یہ دھنیا کے اور دھنیا چاہیں brac ایسا ملتانستی ورنگوں میں ہو چکی چار سو تک تو اس کو ریٹ پہنچے جی ساڑھے تین سو چار سو لیکن آج اس ریڈ جو ہے وہ ایک دام اچانک پانچ سو پہ پوچھے مطلب سو روی کے جی بند ہو بھی آپ اپنی مردی سے چھانڈ کے ایک ایک گانا لے سکتے ہیں جی ایک سو بیس کا پانچ کلو ہم موجود ہیں جی آج ایک سو سولہ نمبر پہ اور یہاں سے لیں گے ہم ادرک اور لیسن کا ریڈ کیونکہ آج جمعہ جی اور اس کا جو ہے وہ سیل زیادہ ہوتی ہے ادرک لیسن دھنیا میتھی پدینہ وغیرہ اور یہ ہے ہمارے پاس کوالٹی جی چائنہ لیسن ہے بہترین بلکہ چائنہ ادرک بھی ہمارے پاس موجود ہے سلام لیکم بھئی کیا ریڈ بیچ رہے ہیں آپ یہ ادرک پانچ سو روپے پانچ سو روپے کلو کام نہیں ہے اچھا لیسن کیا ریڈ بیچ رہے ہیں تین سو ساٹھ روپے کا بیچ رہے ہیں اور وہ جو پیچھے نظر آ رہا ہے اس کا ریڈ وہ ہلکا ہے وہ سستہ ہے اور یہ والا جو ہے یہ دھائی سو روپے کیجی تک آپ کو لیسن مل سکتے جی بہترین کوالٹی کا اور ادرک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہترین کوالٹی کی نظر آ رہی ہے بیورد آج آپ کو مل سکتے جی ملتان سبزی بندی کے اندر سے پانچ سو روپے کیجی سبزیوں کے بعد بیورد ہم پہنچ چکے ہیں جی اس وقت فروڈ لائن کے اندر اور ہمارے ارد گرد میں آپ کی نظر جہاں تک جائے گی آپ کو تربوز ہی تربوز نظر آئے گا بیورد ہر طرف تربوز ہی تربوز ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے جہاں پہ تازہ اور فریش گاڑی نظر ہے وہاں سے تازہ اور فریش ریڈ لیا جائے تو بیورد یہاں ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ہمارے بھائی نے دانہ اٹھائے ہوئے گول ہے کارٹ کے انہوں نے بھی رکھا ہوئے تاکہ ہمارے جو کسٹمر آتے ہیں منڈی کے اندر تو ان کو پتہ چل سکے کہ یہ کوالٹیک کیسی ہے تو وہ دیکھ کے اپنی مرضی سے لے کے جا سکتے ہیں اسلام علیکم بھئی اس میں کوئی شک نہیں جی یہ ان کی گرنٹی ہوتی ہے یہ پہلے بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ آٹھ سو روپے منڈ آج جو ہے وہ ملتان سفر دی مہنڈی کے اندر دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جی ویورد اگر ہوتا ہے جی کچھا تو وہ آپ کو جو ہے وہ واپس کیا جاتا ہے مطلب یہاں پہ آکے آپ واپس کر کے دوبارہ ریفلیس کر کے لے کے جا سکتے ہیں آج اس کی وجہ یہ ہے کہ ملتان سفر دی مہنڈی کے اندر بے تہاشا کاری ہیں جی اس وجہ سے یہ آٹھ سو روپے منڈ دے رہے ہیں ورنہ اتنا سستہ نہیں ہوا جی ویورد ہاں پہنچ چکے ہیں اس وقت 47 نمبر پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہم پہنچ چکے ہیں فالسے والوں کے پاس اور ہمارے ایردگیر میں ٹوٹل فالسہ نظر آ رہے ہیں رش بھی بہت ہے مجھے لگتے ہیں آج جو ہے ہمارے پاس ملتان سفر دی مہنڈی کے اندر فالسہ سستہ ہو چکے ہیں بارحال آپ نے آرتیوں سے پہنچتے کیا آج اس ریٹ بے بیچے ہیں سامنے کم سر کیا ریٹ بیچے ہیں آج آپ سر آج بدار تھوڑا سا تیز ہے تیز ہے آج سولہ سو سکارہ سو ریٹ ہے کیا وجہ کل آپ نے پندرہ سو بیچے آج کم آیا ہے گرمی پڑھ رہی ہے جی اس وجہ سے ملتان سبزی منڈی پر فالسہ پہنچ رہا ہے کم لیکن ہونا زیادہ چاہیے بیورد یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا وہ عاملات ہیں ملتان کے علاوہ کہیں اور منڈیوں میں جا رہا ہے لیکن آج آپ کو سولہ سو ریٹ کا جو ہے وہ یہاں سے پانچ کلو مل سکت ہے جی بی آئی پی تازہ فالسہ دو سو ساٹھ روپے جی بولی ہو رہی ہے یہاں پہ ہی ہمارے خریدار ہیں دو سو ساٹھ روپے کا جی یہ کارٹن بک چکا ہے کر سب آپ بتائیں اس میں وزن کتنے ہیں چار ساڑھے چار ساڑھے چار کلو بارحال جی یہ بتا رہے ہے چار ساڑھے چار تو ہم چار کلو ہی لگاتے ہیں اس میں وزن لیکن یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ انہوں نے بیچا کتنے گئے بھائی کتنے کے لیے کر سب دو سو پچاس دو سو پچاس روپے لانس ٹرین فائنل اور وزن اس کے اندر چار کجی ہے جی ویوردہ ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت ایٹی نمبر مطلب اسی نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس مجود ہے سٹاک لوکارٹ کا بہترین کوالٹی انہوں نے رکھی ہوئی ہے جی اس کے علاوہ آڑو بھی مجود ہے لیکن ہم نے جو بولی کے اندر ریڈ لیے ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم آرہ سے بھی ریڈ لے لیتے ہیں کہ یہ کس ریڈ پر بیچ رہا ہے ساملے کم بھائی کیسے ہیں کیا ریڈ بیچ رہا ہے آپ لوکارٹ چھے سو پچاس بزن پانچ کلو اور چھے سو پچاس اچھے یہ بتائیں یہ یہ جو گفٹ پیاک آپ نے رکھیں یہ کس ریڈ پر بیچ رہے ہیں پانچ سو دس بزن کتنا ہوتے ہیں تین کلو اور پانچ سو دس روپے کا کوالٹی بہترین ہے جی اب کوالٹی اس وجہ سے یہ مہنگا بتا رہے ہیں تین کے جی وزن ہے اور پانچ سو دس روپے کا اگر روپاہ ٹاب لیں گے تو ساڑھے پانچ سو کا ویورد آپ کو مل سکتا ہے وزن اس کے اندر ساڑھے چار سے پانچ کے جی ہوتا ہے بس ویورد ابھی بھی ہم اسی نمبر پر موجود ہیں اور یہاں سے لیں گے ہم مہنگو کا ریڈ یہ ہے جی ہمارے پاس سندھڑی اس کے علاوہ یہ دوسری نظر آ رہا ہے جی یہ ہے جی مالٹا سرولی اور اپنے آرتیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ آج ہمارے بھائی کس ریڈ پر مہنگو بیچ رہے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں یہ کیا ریڈ بیچ رہے ہیں آپ مہنگو یہ سڑھے بارہ سو روپے ہے کوئی بھی بیٹی نہیں 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 دوسری پندرہ سو کی سرولی سستہ ہے سر ہاں سستہ کتنے کا ہے سڑھے بارہ سو روپے کا اور یہ بتائیں سندھڑی کریڈ کیا ہے اٹھارہ سو روپے اٹھارہ سو روپے سے لے کے جی آپ کو ملتان سبزی منڈی کے اندر سے مل سکتا ہے ساڑھے بارہ سو روپے تک پیٹی تو ویورد یہ ہے جی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں بیاتریم کوالٹی ہے جی ہمارے پاس یہ جوس والے بھائی لے سکتے ہیں اور یہ کھانے والے اس کے علاوہ یہ مینگو یہ جو مالٹا سرولی یہ بھی بہترین ملتا ہم ہوتا ہے لیکن ساڑھے بارہ سو روپے کی پیٹی ہے جی یہ ہے جی کیلے کی کوالٹی سات سو چالی کے پچاس ہے سات سو چالی کے پچاس یہ بک چکا ہے کیلے کے لونگر اور کوئیتیں کتنے دردن بھائی کتنے دردن کیل ہے اس کے سات 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 سکر کا بک چکا ہے یہ کیلہ کوالٹی اچھی تھی اس وجہ سے یہ جو ہے وہ مہنگا بک رہے جی آج ہمارے پاس ملتان ملتان ملتی کی روٹین ملتان کی پوزیشن جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں جی امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مہتے بھولئے گا آج کی روٹین آپ دیکھ سکتے ہیں خیر موسم ہمارے پاس جو ہے وہ ویورد بہت اچھا ہے جی آج اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے اس وجہ سے عام طرف تو بھی لوگوں کی زیادہ تھی گرمی کی وجہ سے لوگ منڈی کا روک بھی اتنا زیادہ نہیں کرتے تو برحال آج کی روٹین آپ چیک کر سکتے ہیں ویورد بہترین سستی ہے جی سب سے زیادہ سستی ملتان سبجی منڈی میرے کیریئر میں آج مجھے نظر ہے یہ سبجیوں کے حوالے سے خاص طور پر آپ پیاس رماتر رہا درک لیسل کوئی بھی یعنی کوئی بھی چیز آپ سبجی لے سکتے ہیں ویورد خاص طور پر توری قدو بینگن بغیرہ سب چیزوں کے ریٹ ہو چکے ہیں جی ڈاؤن اور اس کے ساتھ اگر آپ آ جاتے ہیں فروڈ لائن کے اندر تو ویورد سب سے زیادہ جو ہے وہ سستا ہوا ہے ہمارے پاس ملتان سبجی منڈی کے اندر وہ ہے جی تربوز گرمہ وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ پینڈ ڈاؤن ہے بارحال سب سے سستا جو ہے وہ ملتان سبجی منڈی کے اندر ہمارے پاس تربوز ہوئے کیلے کا ریٹ آج بھی ورد ہمارے پاس آپ ہے جی ملتان سبجی منڈی کے اندر باقی اس کے ساتھ آپ مجھے دیں گے اجازت اپنا بہت سارے خیال رکھئے گا اور مجھے تو آپ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ